جی ایس ہربل ہولسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایا تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں ری نوٹ، ویلنیس نووہ، داد، خاد، خجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بیماریوں کا بھروسہ مندلاج ری نوٹ اس نووہ، ایک لا جواب دوہ، تفصیلات کے لیے ابھی کوال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام تحفظی دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے ہمارے خصوصی شو پرائم ٹائم میں میں ہوں آپ کا دوست برارالحق ناظرین ہندوستان میں مسلمانوں کا معجی شاندار رہا مسلم حکمرانوں کی حکومت رہی انہوں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں خوب حصہ لیا یہاں کے خواس اور عوام سب ان کی حکومت میں خوش رہے کیونکہ مسلم حکمرانوں کو حکومت کرنے کا فن آتا تھا اس لئے انہوں نے کبھی بھی متنازع معاملات کو نہ تو خود پیدا کیا اور نہ کسی کو اس کی اجازت دی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر رواداری اور قومی اگجہتی کو فروغ دیا یہی وجہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کے دور حکومت میں بھائی چارہ اور قومی اگجہتی کا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے ہندو مسلم سیکھ عیسائی اور تمام دھرم و مذاہب کے ماننے والے خوش رہیں مولوی پنڈیت سبھی دربار کی زینت رہیں کسی بھی مشکل حالات کا مقابلہ سب مل کر کرتے غرض مسلم حکمرانوں نے ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کے مثال قائم کی کبھی بھی ان کا مقصد دین کی تبلیغ اشاعت نہیں رہا بلکہ ان کا مقصد صرف حکمرانی کرنا تھا چنانچہ انہوں نے اس ملک میں مثالی حکمرانی کی اور ہندوستان کو سونی کی چڑیہ بنا کر چھوڑا اسی طرح دوسری طرف صوفیہ اکرام ہندوستان میں آئے انہوں نے مثالی کردار پیش ریا اور جس سے یہاں کے لوگ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیا ہندوستان میں آنے کے بعد انہوں نے اس کو محسوس کیا ہے کہ یہاں کی مٹی میں پیار و محبت ہے یہاں کے لوگ زور زبردستی کو قبول نہیں کریں چنانچہ صوفیہ اکرام نے بھی ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کو آزاد چھوڑ دیا تاریخ کی متعلق سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حکمران اور صوفیہ دونوں نے اس ملک کے مزاج کو سمجھا اور یہ محسوس کیا کہ اس ملک کی فیضہ اور آب و ہوا میں میل و محبت اور قومی اگجہتی پیوست ہیں اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا اس لئے دونوں نے اس ملک میں قومی اگجہتی اور پیار و محبت کو مضبوط کیا اتنا مضبوط کیا کہ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگے اس طرح ہمارے اکابر نے اس ملک میں گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی آبیاری کی ہیں یہ سلسلہ برسوں چلا مگر اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب و کلچر میں کوئی فرق نہیں آیا اور ہندوستان ایک مثالی ملک شمار کیا جانے لگا ادھر کچھ برسوں سے ملک میں مذہبی منافرت پیدا کر دی گئی اور اکثریت و اقلیت کا معاملہ اٹھا کر ملک میں اقلیتوں بالخصوص مسلم سماج کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اکثریت کے لوگوں کو مسلم اقلیت کے خلاف بھڑکایا بھی جا رہا ہے جس کی وجہ سے ملک میں امن و شانتی کا ماحول بگڑ رہا ہے اقلیتوں کو تحفظ فرام کرنا اس کے برعکس حکومت نفرت کو پھیلانے والوں کو لگام دینے کے بجائے مسلم اقلیتوں کو ہی نشانہ بنا رہی ہیں یہ نہایت افسوس کی بات ہے اور ایسے وقت میں جبکہ ملک میں عدم تحفظ کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لئے منصوبہ بندی کریں حکمت عملی اپنائیں حکومت کی ذمہ داروں سے ملاقات کریں ہمارا ملک جمہوری ملک ہے یہاں آئین کی حکومت ہے ملک کے آئین نے اپنے شہریوں کو تحفظ فرام کرنے کی ذمہ داری حکومت کو دی ہیں اس لئے جب بھی کوئی خراب وقت سامنے آئے تو حکومت کے ذمہ داروں سے مل کر اس کو حل کرنے کی اپیل کی جائے ملی تنظیموں کے قائدین جو ملک میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام ملی تنظیموں کو متحد کریں اور ایک باوقار تشکیل دے کر حکومت کے ذمہ داروں سے ملاقات کریں یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے اسی طرح قانونی چارہ جوئی اگر حکومت کی جانب سے کاروائی نہ ہو یا تاخیر ہو تو ملک کا آئین ہمیں قانونی چارہ جوئی کا حق دیتا ہے ہم اس کے لئے عدالت جائیں اور ظلم کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں اسی طرح حفاظت کا حق ہے ملک کا آئین ہمیں جان و مال عزت و عبرو اور مذہبی آزادی کا حق دیتا ہے اگر کسی پر ظلم و ستم ہوں تو ظلم سے بچنے کی تدابیر کریں ملک کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے حفاظت کی صورتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے اور ظلم کے خلاف حکومت کی ذمہ داروں کو میمورینڈم دیں ظلم جسٹریٹ بی ڈی اور تھانہ انچاج کو میمورینڈم دے کر ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور اپنے میمورینڈم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے نہیں اسی طرح ظلم کرنے والوں کے خلاف تھانے میں کیس درج کرائیں اگر کیس درج کرنے میں کوئی دشواری ہو تو مقامی لیڈران سے مدد حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح امن کمیٹی ہر گاؤں اور محلے میں امن کمیٹی بنائیں سیکولر برادرہ نے وطن کی ساتھ مل کر یا ان کو چھوڑ کر محلہ اور گاؤں میں میل و محبت اور امن و شانتی کو مضبوط کریں اور امن و شانتی کمیٹی آرزی نہ ہو بلکہ ہمیشہ کام کرتی رہیں خاص طور پر تہواروں کے موقع پر جلوس نکلتے ہیں ان کو حکمت عملی سے اپنے محلے سے گزرنے کی کوشش کریں گاؤں اور محلے کے بڑے اور اہم لوگ اس کی نگرانی کریں تاکہ کوئی ناخشگوار فیضانہ بن سکے اسی طرح لیگل سیل کا قیام امن و شانتی کے قیام اور ظلم زیادتی کو روکنے کے لیے قانونی چارہ جوئی ضروری ہیں اس کے لیے وکلہ پر مشتمل ایک مضبوط لیگل سیل قائم کیا جائے اور یہ لیگل سیل کسی بھی ظلم کے خلاف لائے عمل تیار کریں اور قانونی چارہ جوئی کے لیے راہ ہموار کر سکیں اور پھر صبر و تحمل کسی بھی مشکل حالات میں جذباتی نہ ہوں غیر ضروری جذباتی کام اور بات سے بچیں ایسے وقت میں صبر و تحمل سے کام لیں اور جذباتی بن کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ہرگز کوشش نہ کریں یہ چند باتیں ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتحال ہو سکتی ہیں اور بھی دیگر کیسے میں اور صورتح ہو سکتی ہیں تدابیر ہو سکتی ہیں ان سب پر وقت لیکن ان سب پر وقت سے پہلے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے مذکورہ کاموں کو انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقوں سے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے سماج میں بیداری ضروری ہے اور ملی تنظیموں کے ذریعے ان کو بڑے پیمانے پر بھی کیا جا سکتا ہے اللہ کا فضل ہے کہ ملی تنظیموں نے خراب حالات میں مشکل حالات میں اہم اہم کارنا میں انجام دیئے ہیں اور ان کے قائدین ہر مشکل حالات کے موقع پر آگے بڑھ کر کام کرتے بھی ہیں اس لئے ہماری ذریعے ہیں کہ ہم ملی تنظیموں کو مضبوط کریں اور ان پر اعتماد و بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے خیر آج کے لیے بس اتنا ہی پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ